آلِ بیعتِ اتحار کے جو پانچویں امام ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام باکر کے سامزادے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی فتوہ سن لیجئے سنیے فتوہ سنیے کہ آپ کا جو فتوہ ہے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کسی نے سوال کر لیا پوچھ لیا کہ تلوار کو چاندی کا دستہ لگانا جاہد ہے یا نہیں تو امام جعفر صادق فرماتی ہے جاہد ہے کیوں فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو چاندی کا دستہ لگایا اپنی تلوار کو چاندی کا دستہ لگایا آپ کی تلوار میں چاندی کا دستہ لگا ہوا تھا یہ دلیل ہے تو اس آدمی نے کہا کیا آپ صدیق کہتے ہیں انہیں آپ صدیق کہتے ہیں تو سنیے فتوہ امام جعفر صادق کا آپ نے کہا ہاں تین مطلع فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں ہاں وہ صدیق ہیں ہاں وہ صدیق ہیں جو ان کو صدیق نہ مانے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے قول کی تصدیق نہیں کرے گا نہیں تصدیق کرے گا وہ صدیق ہیں وہ صدیق ہیں وہ صدیق ہیں اب یہ فتوہ دے دیا امام جعفر صادق نے کہ جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اس کا عمل بھی قبول نہیں ہے اللہ اس کے قول کی تصدیق نہیں کرے گا اس کی نماز بھی قبول نہیں اس کا روزہ اس کا حاج اس کی مجلس قبول نہیں جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اس کے عمل قبول ہوں گے جو ابو بکر کو صدیق مانے گا یہ ہے فتوہ امام جعفر صادق کا یہ ہے فتوہ اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہ کریم نے کیونکہ انہیں صدیق بنایا یہ لقب رب نے دیا اور امام باکر کا بھی سنیے امام باکر نے جو فرمایا نا امام جعفر کے جو والد ہیں آلِ بیعت اتحار کے چوتھے امام امام زین العابدین بیمارِ کربرہ کے سابزادے امامِ حسین کے پوتے مولا علی کے پڑ پوتے آپ کہتے ہیں امام باکر کہتے ہیں میں نے آلِ بیعت میں کسی کو نہیں دیکھا جو ابو بکر و عمر سے محبت نہ کرتا ہو جو ابو بکر و عمر سے محبت نہ کرتا ہو سدیق سے بھی پیار کرتے تھے عمر سے بھی محبت کرتے تھے آلِ بیعت تو آپ بندہ آلِ بیعت سے محبت کا دعویہ کرتا ہو تو ابو بکر و عمر سے محبت نہ کرتا ہو تو وہ اہلِ بیت کی محبت میں سچا نہیں ہے وہ اہلِ بیت کی محبت میں سچا نہیں ہے اس لیے کہ اہلِ بیت تو وہ تھے جو ابو بکروں عمر سے محبت کرتے تھے جو اہلِ بیت سے محبت کرتا ہے وہ دونوں سے پیار کرتا ہے